ایف آئی آر جو ہے وہ اکتیس دس بٹا بائیس ہے شفیق آباد پولیس سٹیشن میں درج ہوئی ہے اور اس کے اندر جو انہوں نے دفاعات لگائی ہیں تازیرات پاکستان تین سو دو اور تازیرات پاکستان ایک سو آٹالیس اور تازیرات پاکستان ایک سو انچاس یہ تین جو ہیں دفاعات لگائی گئی ہیں جس میں تین سو دو جو ہے اس کی سزا سزائے موت ہے اور یا عمر قید ہے تو عمر قید پچیس سال تک ہو سکتی ہے اور جو دوسری دفاعات لگائی گئی ہیں اس میں ڈیڈلی ویپن کے ساتھ جو ایک وہ جتھا گروہ بن کے آتا ہے ایک فوس لگائی گئی ہے سیکشن اور دوسری کومن انٹینشن ان کی انٹینشن سب کی کومن تھی مارنے کے لیے اگر کسی ایک بندے کی گولی سے بھی مرا ہے نا تو وہ سارے اگر کومن انٹینشن سے تھے اکٹھے تھے تو ان کو سب کو سزاگر سزائے موت ہوگی تو سب کو ہوگی جو جو اس میں انمول ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں پروفیسر شیزا اور آج پھر ہمارے ساتھ جو ہے فیصل جڑ سب موجود ہیں جو سپیشل ہائی کورٹ کے وکیل ہیں اور شاہ نواز کے کیس کے بارے میں جو ہے وہ ہم سے بات کریں گے اور شاہ نواز کی فیملی کی طرف سے اس کا کیس انڈل کر رہے ہیں اور شاہ نواز کا کیس آپ کو بھی بتائیں اس تیم پہ سوشل میڈیا کی پرپور زینت بنا ہوا ہے کہ اس کے گھر والے انصاف کے لیے تڑپ رہے ہیں لیکن ان کو انصاف نہیں مل رہا آج ان کی کوٹ میں جو ہے پرسیڈنگ تھی اس کیس کے حوالے سے تو نئی اپ ڈیٹ کیا آئی ہے یہ ہم ان سے ڈسکرز کرتے ہیں اسلام علیکم جی والیکم اسلام سر تینکیو ویری مچ پہلے تو آپ نے ہائی کورٹ سے آتے ہی رستے میں ہمیں ٹائم دے دیا بہت شکریہ سر بتائیے گا کہ آج ویسے تو بھی کیس سٹارٹ نہیں ہوا لیکن آج کی اپ ڈیٹ کیا ہے دیکھیں جی اپ ڈیٹ تو یہ ہے کہ ہم نے میڈیکل رپورٹ کے لیے گئے تھے ہم ہمیں میڈیکل رپورٹ چاہیے اور بہت ساری افواہیں پھیل رہی تھیں کہ انہوں نے انٹیرم کروا لی ہے جہاں زیب اور شاپر نامی شخص ہے تو وہ ہم نے کوٹ میں اس کے بارے میں بھی پرتال کی ہے تو ہمیں یہی ملوم ہوا ہے کہ ابھی تک انہوں نے انٹیرم بیل نہیں ہوئی تو جیسے ہی ہوگی تو ہماری آئیو انویسٹیگیشن آفیسر ہے جو اس سے بھی تفصیلی بات ہوئی ہے کہ کیس کا اب وہ جو کب تک پکڑیں گے تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑا ایک تکلیف کی بات ہے کہ ابھی تک وہ کابو نہیں آیا تو اس کو ابھی تک اریسٹ کر لینا چاہیے تھا ابھی تک اریسٹ ہوا نہیں ہے تو یہ کس کی خامی ہے یہ پولیس دیپارٹمنٹ میں ایک خامی ہے اور ان کو دیکھنی چاہیے کہ ابھی تک اریسٹ کیوں نہیں ہوا اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ اب اس ہی ایریے کے رہنے والے ہیں تو آپ کو زیادہ انفرمیشن ہوگی اس چیز کی اب اگر گیارہ بارہ دن ہو گئے ہیں اس مرڈر کے کیس کو اس توران میں اتنے عرصے سے ابھی تک بندہ لا پتا ہے اور ان شہر والے ہی سائیڈوں پہ تو کبھی ایسے کیس نہیں لٹکے آپ کا کیا خیال ہے وہ آپ کی بات صحیح ہے بلکل ایسا ہونے ہی نہیں چاہیے اتنی دیر نہیں ہونی چاہیے دیر لگتی ہے لیکن دیکھیں جبکہ ان کے والد صاحب بھی اریسٹ ہے اس کا بھائی بھی اریسٹ ہے تو اتنی دیر ہونی نہیں چاہیے لیکن ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیا وجہ ہے تو اب یہ سوالیاں نشان تو ہے ان کے اوپر میڈیا پہ ایک بڑی بات جو ہے وہ وائرل ہوئی ہے اس کیس کے حوالے سے کہ جو شاپر نامی لڑکا ہے وہ ایک بہت بڑے گینگ سے جو ہے وہ تعلق رکھتا ہے آپ کو بھی ایسی کوئی انفرمیشن ملی دیکھیں گینگ سے تعلق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے اس کا ہمارے سے تو کوئی تعلق نہیں ہے ہمارا تو ایک ایف آئی آر سے قانون سے اور اپنے مدعی سے جو ہمارا ایک تعلق ہے ہم نے وہی بتانا ہے اگر وہ گینگ سے ہے تو پکڑا جائے گا تو وہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی اس کے اوپر کتنی ایف آئی آرز ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گی اس نے کیا کیا جرم کی ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں گے تو جو جس نے جرم کیا ہے اس کی سزا اس کو مل جائے گی اچھا فیصل صاحب ہم نے سنیا کہ ان دونوں کے درمیان میں کافی عرصے سے جو ہے وہ دشمنی چل رہی تھی اب پتہ نہیں یہ ون ویلنگ کی جیلسی تھی یا کوئی پیسو کا معاملہ تھا یا کوئی لڑکی کا ایشو تھا لیکن کافی بار ان کے درمیان میں جگڑا ہوا ہے یا دونوں ہی کوئی گینگ نما کام کر رہے تھے کوئی آپ کو بھی ایسی انفرمیشن ملی دیکھیں مجھے تو جو انفرمیشن ملی ہے وہ یہی ہے کہ ان کی نوک جوک چل رہی تھی ون ویلنگ کے اوپر اس کی فین فالنگ بہت زیادہ تھی شاہ نواز کی اور اس کے تقریباً انسٹا پر ون ملین سے زیادہ فالوہ رہے ہیں اور شاہ نواز فورٹی سکس کے نام سے یہ بڑا فیمز ہے اس میں یوت ہے لڑکیاں لڑکے بہت زیادہ اس کو لائک کرتے تھے تو جہاں تک میری اپینین ہے وہ یہ جیلسی کا فیکٹر ہے اور دوسرا ان کی جو نوک جوک چل رہی تھی ان کی لڑائی ہونی تھی ایک دفعہ ہوئی بھی ہے تو ایک دفعہ جب اس نے فائر بھی کیا وہ بھی ایک ویڈیو سوچل میڈیا پہ آئی تو معاملات چل رہے تھے اب وہ کیا تھے یہ تو پولیس کی جب انویسٹیگیشن مکمل ہوگی تو پھر ہی کوئی کچھ کہا جا سکتا ہے اچھا جو شاپر نامے لڑکا ہے یہ بھی سنے کہ یہ تو شاہ نواز کا جو استاد تھا اسی سے اس نے زیادہ تر سیکھا تھا وہ ون ویلنگ کے بارے میں بات کر رہی ہیں دیکھیں ہاں وہ مجھے اس کا علم نہیں ہے مجھے تو صرف اتنا علم ہے کہ یہ ون ویلنگ کرتے تھے ان کے گینگ تھے یہ نکلتے تھے شاہ نواز جب نکلتا تھا تو قریباً اس کے پیچھے دو سو تین سو لڑکے ہوتے تھے بائکس پر وہ بھی نکلتا تھا اپنے گروپ کے ساتھ یہ دونوں نکلتے تھے آپس میں نوک جوگ ہوتی تھی جیسے ریس لگانا کہ چلو آپ دیکھتے ہیں کون زیادہ لانگ کرتا ہے کون زیادہ سٹنٹ کرتا ہے تو یہ ان کے اندر نوک جوگ چلتی تھی اچھا دونوں ہی بہت فیمس تھے شاہ نواز بھی اور یہ شاہ نواز بھی اور یہ شاہ نواز بھی یہ میں آپ سے سن رہا ہوں مجھے تو نہیں پتا کہ وہ دبائی چلا گیا ہے لیکن جا نہیں سکتا اور جانا بھی نہیں چاہیے یہ ایک سوالیاں نشان ہو جائے گا پولیس ڈپارٹمنٹ کے اوپر کہ وہ اگر سکیپ ہوتا ہے اس ملک سے باہر جاتا ہے تو یہ بہت بڑا سوالیاں نشان ہے انصاف کے اوپر سوالیاں نشان ہے ایسے یہ بہت بڑے جگرے کی بات ہے کہ محلے کے اندر یہ نہیں کہ باہر کسی جگہ روڑ پہ یا اس طرح کی جگہوں پہ محلے کے اندر ایک بندہ گلی میں اس کو اتنی زیادہ گولیاں لگتی ہیں لیکن اس کا گواہ بھی کوئی نہیں ثبوت بھی کوئی نہیں دیکھیں آج کل کے دور میں میں آپ سے بات یہی کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارے معاشرے میں بے حسی کا عالم ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے بہت بڑھ گیا ہے ہمیں تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی ہم وہ کہتے ہیں نا کہ پنجابی کے پڑے لکے جاہل ہم اس طرح کے لوگ ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی گر گیا ہے یا کوئی اس کو چوٹ لگ گیا یا اس کا کوئی نقصان ہو گیا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کیمرہ نکالنا ہے جیب بے سے اور ہم نے اس کی ویڈیو بنانی ہے یہ ہمیں سبق دینے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی گرا ہوا ہے تو یہ سوچیں کہ آپ کا بہن بھائی آپ کا بیٹا آپ کی بیٹی کوئی بھی ہو سکتا ہے تو لہٰذا اگر کوئی گرا ہوا ہے تو یہ ہمیں سٹیٹیجی چینج کرنی چاہیے کئی عام لوگ تو پولیس سے ڈر کے جی میں پانی پلاؤں گا تو پولیس اٹھا لے گی مجھے پولیس اس میں شامل کر لے گی کسی حد تک یہ ڈر ٹھیک بھی ہے لیکن یہ اس ڈر کو غالب نہیں ہونے دینا چاہیے انسان کی جان بچانا ضروری ہے انسان کو مرتے ہوئے دیکھ کر چھوڑ جانا یہ انسانیت نہیں ہے اچھا آپ ایس پی صاحب کے آفیس گئے تھے آپ نے پولیس سے ساری انکوائری کی جو اس کو ایف آئی آر اس کی کٹی ہے اس کی ڈیٹیل بتائیے گا کس میں کیا تھا ایف آئی آر جو ہے وہ اکتیس دس بٹا بائیس ہے شفیق آباد پولیس ٹیشن میں درج ہوئی ہے اور اس کے اندر جو انہوں نے دفعات لگائی ہیں تازیرات پاکستان 302 اور تازیرات پاکستان 148 اور تازیرات پاکستان 149 یہ تین جو ہیں دفعات لگائی گئی ہیں جس میں 302 جو ہے اس کی سزا سزائے موت ہے اور یا عمر قید ہے تو عمر قید 25 سال تک ہو سکتی ہے اور جو دوسری دفعات لگائی گئی ہیں اس میں ڈیڈلی ویپن کے ساتھ جو ایک جتھا گروہ بن کے آتا ہے ایک فوس لگائی گئی ہے سیکشن اور دوسری کومن انٹینشن ان کی انٹینشن سب کی کومن تھی مارنے کے لیے اگر کسی ایک بندے کی گولی سے بھی مرا ہے تو وہ سارے اگر کومن انٹینشن سے تھے اکٹھے تھے تو ان کو سب کو سزا اگر سزائے موت ہوگی تو سب کو ہوگی اگر عمر قید ہوتی ہے تو سب کو ہوگی تو یہ واقعے دیکھنا پڑے گا کہ یہ کیس کس طرف جاتا ہے اور عدالت بھی اس کو دیکھیں گی کوٹ بھی دیکھیں گی کیا ہوتا ہے تو پھر بعد میں اس کا پتا چلے گا بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ ناظرین فیصل جڑسا موجود تھے انہوں نے آج تک کی آپ کو کیس کی ساری رپورٹ جو ہے وہ دی ہے اگر آپ نے ہمارا چینل لائک اور سسکرائب نہیں کیا اور بیل آئیکن بٹن کو پریس نہیں کیا تو کر لیں تاکہ شاہ نواز کیس کے حوالے سے ڈیلی بیسس پر دن میں جتنی بھی اپ ڈیٹ ہوں گی وہ آپ کو ساتھ ساتھ دی جائیں گی اور کمیٹس میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو ایک کوئیسٹن ہے اس کا آپ آنسٹ چاہتے ہیں اور اس پہ ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو ضرور بتائیں انشاءاللہ تالہ ہم آپ کا جواب ضرور دیں گے اور نیکس جو اس کیس کی اپ ڈیٹ آئے گی وہ فوراں آپ تک جو ہے وہ پہنچے گی تب تک اپنا خیال لکھئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ